اسلام علیکم دوستو اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدیر کہتے ہیں اور بات کرتے ہیں آپ کے پسند چیزہ اور اس پر سپر ایڈرام میں تو میرے کیا ہو کے تازتین اپریٹس کے حوالے سے اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نانی زبیدہ لیگم یعنی کے جو ہادیہ کی نانو ہیں ان کے گردار کے حوالے سے جن کے بارے میں یہ افواہ پھلائی گئی ہوں مہر اور شہناز کی جانب سے کہ ان کو کینسر ہو گیا ہے اور ان کا مہنگہ ترین علاج ہے جس کے لیے فوری طور پر دس لاکھ روپے چاہیے اور ہادیہ نے وہ دس لاکھ روپے ریج کیے زوہیب سے جھوٹ بول کر اور وہ پیسے ممانی کے حوالے کرنا چاہتی تھی لیکن شہناز نے کہا کہ تم گھر پر ماتانہ پیسے دینے اس طرح نانو کو پتا چل جائے گا اور انہیں یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی ان کے علاج کے لیے پیسے دے اور خاص طور پر تم سے پیسے لیے جائیں میں ہمہر کو بیجتی ہوں وہ پاہت ہم سے کئی پیسے لے لے گا تو نانو کو پتا ہی نہیں کہ ان کے نام پر کتنا بڑا فراڈ ان کی ببو شہناز ممانی نے کر دیا ہے اور ہمہر نے سارا پلان بنایا تھا کہ ایسا پلان بناتے ہیں کہ ہادیہ سے پیسے بھی ملے ہیں اور کسی کو پتا بھی نہ چلے ان دونوں نے جو فطرتاں چھوٹے ہیں اور فراڈی ہیں ماں بیٹے نے یہ پلان بنایا جو کہ ہادیہ تمہاری نانو کو کینسر ہو گیا ہے ان کے علاج کے لیے بہت سارا پیسے چاہیے پیسے ہمارے پرس تمہیں پتا نہیں ہے میرے پاس وہ اتنے زیور بھی نہیں ہے کہ میں پیش کے ان کا علاج کرا لوں تو تم کسی طرح سے جے پیسے ارینج کرو اور شوکر صاحب کو یہ بتا نہیں چلنا چاہیے تم اپنے والد کو نہیں بتانا تو وہ کہتی ہے پہ اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے تو کہتی ہے کہ تم زہیب سے مانگی اس نے پھر زہیب سے مانگے اور زہیب نے دیکھا کہ پہلی دفعہ ہادیہ نے کوئی چیز مانگی ہے تو اس نے دس لاکھ ٹوپے فوراً اس کو رینج کر کے دے دی ہے اور اس نے اپنے کسی دوست کے لیے مانگے تھے بارال ہادیہ نے وہ پیسے لے کر اومیر کو دے دی ہے اور اس کا یہ جھوٹ پکڑا گیا اور سارا نے اس کی ویڈیو بنا کے زہیب کو بیج دی جس میں اومیر کے ساتھ ہادیہ بیٹھی ہوئی تھی ہے ایک ریسٹورنٹ میں یہاں سے پہلا جھوٹ پکڑا گیا اور اس کے بعد دوسرا جھوٹ یہ پکڑا گیا کہ نانو کو تو کینسر ہی نہیں ہے اور ہادیہ نے کہا تھا کہ پیسے کینسر کے علاج کے لیے چاہیئے اس لیے میں نے اومیر کو ملی تھی اور اس کو پیسے دیئے تھے تو زہیب یہ بھی پتہ چل گیا مامو کے ذریعے کہ نانو کو کینسر نہیں ہے جس کے بعد پھر ہادیہ کو پیسے نکال دیا زہیب نے اور وہ اپنے نانو کے پاس آگئی لیکن اس ڈرامے میں جو ڈراما شروع ہاتا تو چروع سے ہی بہت سارے راز جوتے وہ نانو کے پاس تھے اور نانو کی سب سے جو چہیتی نواسی ہے وہ ہادیہ ہے کیونکہ ہادیہ کی والدہ افشین نے شوکت رضا سے پسند کی شادی کی تھی بات میں وہ شادی شوکت رضا کے گھر والوں نے قبول نہیں کی تو شوکت رضا کو اس وقت مجبوراں افشین کو چھوڑنا پڑا تھا کیونکہ شوکت رضا کے والدی نے کہا تھا اور شوکت رضا کی والدہ نے کہا تھا کہ اگر تم افشین کو نہیں چھوڑو گے تو پھر میں خود کو ختم کر لوں گی لہذا اموشنلی برینک میل ہو کے شوکت رضا اس وقت افشین کو چھوڑ گیا تھا جس کے بعد یہ نہیں بتا تھا کہ افشین سے اس کی ایک اولاد ہے اور وہ ہادیہ ہے یہ نانو کو ساری باتیں بتل دی اور نانو تبایدہ ویگم نے یہ ساری باتیں جو ہیں اس ڈرامے میں جیسے کہانی آکے بڑی تھی تو یہ باتیں کھولی تھی اور ہادیہ کو پتا چلا تھا کہ اس کا باپ جندہ ہے اور وہ شوکت رضا ہے اور پھر شوکت رضا کو پتا چلا تھا کہ اس کی ایک بیٹری ہادیہ ہے اور پھر بعد میں ہادیہ جو ہے اس گھر میں پہنچ گئی جہاں پھر شوکت رضا کی دوسری بیوی سمینہ اور اس کے دو بچے احسن اور سارا رہ رہے تھے بڑی ہسی خوشی لیکن انہیں جب پتا چلا کہ ہادیہ جو ہے وہ شوکت رضا کی ستیلی بیٹری ہے تو اس پورے گھر کا محول بدل گیا تھا برحال زویزہ خاتون کو بہت سارے رازوں کی اوپر جو ہے وہ پردہ رکھنا تھا انہوں نے کچھ راز جو ہے وہ وقت آنے پہ کھولے اور کچھ باتوں کا بھی انہیں پتا نہیں ہے اور کئی باتیں ان کی جو بہو ہے شہناز وہ جھوٹ بول رہی ہے فراڈ کر رہی ہے رومیہ اور ان کے جو پوتا ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے انہوں نے کاروبار کرنا تھا دس لاکھ روپے چاہیئے تو ان کو سٹور خریدنے کے لیے بیانہ دینا تھا تو انہوں نے یہ بہانہ بنا لیا کہ نانو کو کینسر ہو گیا ہے اور ان کے علاج کے لیے پیسے چاہیئے اور یہ جھوٹ بول کر انہوں نے ہادیہ سے پیسے کھینچ لیے اب نانو کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ ہادیہ جہاں پر آ کے رہ رہی ہے ہمارے گھر میں اور زہیو اس کو ملنے نہیں آرہا فون بھی نہیں آرہا اور ہادیہ پرشان ہے وہ بتا بھی نہیں رہی کیا ہوا کیا ہے اب نانو ہی اس معاملے کی جہ تک مہنچنے کی کیا بھر ہوا کیا ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ نانو ایک معاملے میں بپر مارک آ گئی تھی اور وہ یہ تھا کہ ہادیہ نے اچانک زہیو سے شادی کا فیصلہ بدل کر عمر سے شادی کا فیصلہ کیوں کیا تھا اس وقت بھی اس ڈرامے میں جو نانو کا کردار بنتا تھا وہ رائٹر ان سے نہیں کرا سکتا اس میں کافی جو ہوتا وہاں پہ نانو کا کردار بنتا تھا جو معاملے کو بریتنی سمجھتی معلومات دیتی لیکن وہ زیادہ اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتی اب ایک مرتبہ پھر نانو کے وجہ سے ہاتھیہ پچکل میں اس کا دھرتبہ ہونے جا رہا ہے اور اگر ہاتھیہ چھپ رہتی ہے تو اس کا دھرتبہ ہو جائے گا وہ اس پر چھوڑ دے گا اور اگر وہ چھوڑ نہیں رہتی اور پھولتی ہے تو پھر شنانس کا دھرتبہ ہو سکتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں نانو کیا رول پلے کرتی ہے اور نانو تک سجائی کب تک آتی ہے اور اس کے بعد نانو کیس طریقے سے دونوں گروں کو بچانے میں اپنا گزار ادا کرتی ہے